اے رو مت انکل جی رو مت رونے کی کوئی بات نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں کسی نے خیالوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسی سال کی آرام کرنے کی عمر میں بھی کام کرنا پڑے گا ایسے ہی ایک انکل سے ہم ملے جن کے بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور اس آرام کرنے کی عمر میں بھی ان کو کام کرنا پڑ رہا ہے جیسا انکل نے ہم کو بتایا کہ ان کے اوپر کرجا ہے اور وائف بھی بیمار رہتی ہیں اور دوائی کا بھی خرچہ ہے جو اس کام سے بہت مشکل سے چل پاتا ہے یہ ہم سے دیکھا نہیں گیا تو ہم نے ان کی مدد کرنے کی پہل کی اور ان کی ویڈیو بنائی جس کو دیکھ کے کافی لوگوں نے ہم کو انکل کی مدد کے لیے پیسے بھیجے آج انہی پیسے سے ہم انکل کی زندگی تو نہیں بدل سکتے پر ان کا کرزہ اتارنے کی کوشش جرور کریں گے تو ویڈیو بنانے کے بعد میں انکل کے یہاں پہ دو بار پہلے بھی آیا لیکن افسوس انکل ہمیں ملے نہیں ہمیں اگل بگل سے ادھر وہ بھائیہ پڑے ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ انکل کی طبیعت خراب چل رہی ہے اور انکل سے ہم نے بات کری تو انکل نے بتایا ہمیں ٹائی فائیڈ ہو گیا تھا تو سات دن انکل آئے نہیں اس میں بھی نقصان الگ ہوا پلس دوائیوں کا خرچہ خلانہ بہت کچھ بڑ گیا ہوگا جیسا کہ سیل نہیں ہوئی اور خرچے اور بڑ گئے تو کافی دکھت رہی آج جا کے ہمیں انکل جی ملے ہیں تو آج انکل جی سے ہی جانے ہی ہیں میرے کو بخار ہو گیا تھا بخار چکے ٹائی ٹائیڈ ہو گیا تھا میرے کو ٹائی ٹائیڈ ہو گیا ٹائی ٹائیڈ ہو گیا تو کیسے میرے کو ڈھائی ہزار ہے میرا خرچہ بڑ گیا دوائیاں دیتے رہے اب وہ بھی میری دوائی چل رہی ہے تو یہ جو آپ نے انڈے جو بیچتے ہو اس کی تو سیل تو ہوئی نہیں ہوگی تو خرچہ کیسے چلایا کرجہ لے 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 کے اپنا دوائیو آئی کراتا رہا میں تو لگوک کتنا کرجہ ہو گیا آپ کے پاس ٹائی ہزار اٹھا ٹائی ہزار اٹھا اچھا کسی سے لے کے آپ نے کرجہ لے کے لگایا ہوں دو ڈھائی ہزار روپے لی ہے ابھی بھی دوائی کھا رہا ہوں میں پھڑیاں ہماری بیمار رہتی ہے اس کو چھوگر اور بلڈ پریسر ہے اور کافی دن سے بیمار کر رہی ہے مہینے میں کم سے کم پانچ سے ہزار روپے لی ہے اس کا دوائی میں خرچہ ہو جاتا ہے پانچ سے ہزار دوائی کا دوائی دوائی خرچہ ہے مہینے کا تو اس سے گجارہ ہو جاتا ہے انکل اس سے گجارہ کیا ہو جاتا جی جو ٹیلینڈ ہمارا دیکھتا ہے تو بھائی سبھی لوگوں کا بہت بہت دینے بعد ڈونیشنز دینے کے لئے کافی لوگوں نے ڈونیشنز دیئے اور کافی لوگوں کو ٹرسٹ یشیوز بھی تھے کہ کہ میں پیسے کھانا جاؤں پر ان کا جو یہ شک تھا وہ جائز تھا کیونکہ کافی لوگ ایسا کرتے ہیں ڈونیشن لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں ہماری ایسی کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہم پیسے کھا جائیں کسی کا ڈونیشن کھا جائیں کافی لوگوں سے میں نے یہ بھی بولا کہ آپ ڈائریکٹ ہیلپ کر دو تو بہت اچھی بات ہے ہمارا کام کم ہوگا کافی لوگوں نے میرے پر ٹرسٹ کی اور پیسے بھیجے بھی میں سب لوگوں کے اماؤنٹ بتاؤں گا کس کس نے کتنا پیسے بھیجا لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ 90% لوگوں نے میرے سے یہ بولا کہ ہماری identity آپ چھپا کے رکھیں کیونکہ ہمیں ڈونیشن مطلب کوئی وہ نہیں چیئے تو میں ڈونیشن کا اماؤنٹ بتا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں بھی کنفر مجھے ہمارا پیسے انکل تک پہنچا ہے تو شروع سے شروع کرتے ہیں جس حساب سے میرے کو ڈونیشن آیا ہے اسی حساب سے میں بتاؤں گا آپ کو 1500 51 500 200 51 1100 1038 500 51 500 500 200 یہ ساری لسٹ ان کی ہے اور آگے بھی آئیں گی تو ہم انکل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے بلکل اور یہ ابھی تک کی ڈونیشن ہے اس کا میں ٹوٹل کر کے بتاتا ہوں آپ کو 39,489 اس کے آس پاس یہ اتنا ہی بن رہا ہے ہم اس میں کیا کریں گے ہم لوگ اپنی طرف سے 5000 روپے ایڈ کر رہے ہیں اس میں انکل کی ہیلپ کے لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ انکل کی بڑی ایسے ہیلپ ہو جائے تو ہم اس کو ٹوٹل کر دیتے ہیں 45,000 روپے 45,000 روپے ہم انکل کو دیں گے جو انکل کی ضرورت ہوگی وہ بھی پورے کریں گے اور کچھ cash بھی انکل کو دیں گے تاکہ انکل کی کچھ دوائی داروں میں داروں نہیں دوائی میں ہیلپ ہو جائے داروں نہیں اور دوائی میں اور گھر کا راشن تو کوشش کریں گے cash بھی پکڑائیں انکل کو اور کچھ مدد بھی کریں تو چلیے چلیں پھر تو ہم نے ابھی انکل جی کے لیے سٹوو لے لیا ہے ڈبل ورنر کا کیونکہ انکل جی کے پاس سنگل ورنر سٹوو تھا اور ایک پین اور لے لیا ہے ساتھ میں چلیں پھر آگے تو بھائی انکل کے لیے ہم نے راشن لے لیا ہے پانچ کلو چینی دس کلو آٹا انکل کے لیے امول کی ٹکیاں لے لیا ہے چائے پتی راشن ساری ڈالیں بسکوٹ اور مسالے واسالے جو بھی انکل کو ضرورت کا سامانہ ساب ہم نے لے لیا ہے اب یہاں سے ہم نکلتے ہیں تو بھائی ہم نے لگ بک لگ بک پانچ ہزار روپے خرچ کر دی ہیں انکل کے لیے لیا ہے ایک ڈبل چولا دو سٹوپ والا ایک وارٹر ڈسپینسر ایک فرائی پین اور راشن کا مہینے بھر سے زیادہ اور یہ سب کرتے کرتے ہیں ابھی رات بھی ہو گئی ہے کافی تو اب دیکھتے ہیں ویڈیو آج کنٹینیو ہوگی تو ہم بنائیں گے نہیں تو پھر ہم کل اس ویڈیو کو ریزیوم کریں گے رستے نے ہمیں بڑکل چوک پہ یہ انکل ملے جو کی پین بیچ رہے تھے اور یہ بول نہیں پاتے پر ان کی بھی سکتہ رستی کے آسپاس لگ رہی ہے مجھے اور ان کو اس پرولم بھی ہے ہاتھ میں ہاتھ ان کے کام رہے ہیں موٹل کتنے پہنا ہے موٹل کتنے پہنا ہے موٹل 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 یہ دوزار روپے ہم انکل کو دیکھے جا رہے ہیں جس سے ان کی کچھ مدد بھی ہوگی اور یہ پہمار پچھوں میں بات دیکھے گریب ہوگا ہے تو اسی کے ساتھ انڈے والے انکل کے پاس چلتے ہیں ہم نے انکل کو بلا لیا ہے انڈے والے انکل جو تھے اور اب ہم ان کے گھر جا رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انکل کی کنڈیشن اچھل میں ہے کیسی بطلب کئی بار کچھ اور بھی نکل جاتا ہے تو وہ نہ ہو سب کچھ صحیح ہو ایک بار ہم انکل کے گھر جا رہے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انکل پاس میں ہی ہے تو یہ انکل ہمیں لینے آیا ہے یہاں پہ انکل اپنے کیونکہ انکل گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمیں راستہ نہیں پتا تھا تو انکل کو میں نے بلا لیا تھا اب دیکھتے ہیں انکل کے گھر چل کے کیا کنڈیشن ہے کیا سب کچھ ہے پھر اس حساب سے ہم آگے کی پلیننگ کریں گے تو ابھی ہم انکل کے گھر پہنچ چکے ہیں نمسکار انکل جی تو میں نے کہا ایک بار گھر جا کے آنٹی جی سے بھی ملے نمسکار انٹی جی آنٹی جی کیا پرابلم ہے آپ کو کچھ بتائیں گے ہاتھ کی بھی شکایت ہے ہاتھ کی بھی شکایت ہے تو یہ سب جو انکل جی ہی کرتے ہیں بچے کوئی مدد نہیں تو انٹی بھی کافی پرشان ہے اور انکل آپ کے اوپر کرجہ کتنے کا ہے بیٹا میرے اوپر صحیح پوٹونا کہ باتیس ہزار کرجہ باتیس ہزار کا کل جو آپ بتا رہے تھے نو ہزار یک کا ہے ہاں جی کل جو آپ مجھے شام اس کا تھا چوہی سزار چوہی سزار میں پانچ ہزار گیا 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 ہے اچھا کیونکہ دکان بند ہاں جی دوائی درمت دوائی کا کتنا خرچہ ہوتا آپ کا مہینے کا مہینے کا مہینے کا ہمارا ہو جاتا ہے تین چار ہزار روکے دوائی کا خرچہ ہے آنٹی کی دوائی آتی ہے آپ کی دوائی آتی ہے اچھا اور راشن پانی کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہے دو چار پانچ ہزار روپے ہم نے سارا سمان دے گیا ہے سٹوو ہے بٹر ہے یہ وٹر ڈسپینسر پین راشن پورا اس میں دیا ہے ہم نے انکل کو اور یہ آٹا وغیرہ ہے تو یہ اس سے ان کی کچھ مدد ہوگی کچھ انکل جی بتا رہے ہیں ایک کے نو ہزار روپے ہیں اور ایک کے کچھ انیس بیس ہزار روپے بچے ہیں جو ان کا جو دینے ہیں لٹانے ہیں کسی کے تو ہمارے پاس جو ہیں انکل کے لیے ارتیس ہزار روپے ہیں انکل جی یہ ارتیس ہزار روپے آپ کے لیے ہیں اور آنٹی کی آپ سکیس سے مدد ہوگی ملکو کچھ سایتہ ملے گی ارتیس ہزار روپے سے انکل جی رو مطنگ کر لیے رو مطنگ رونے کی کوئی بات نہیں ہے ہم بیٹھے ہیں کوئی تکت ہوگی آپ ہمیں بتانا ہم آپ کے بچے ہی ہیں کوئی تکت مالی بات نہیں ہے ہم آگے بھی آتے رہیں گے آپ کی مدد کرتے رہیں گے رونے کی کوئی بات نہیں ہے انکل یہ میں ایک بار کاؤنڈ کر لیتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ آٹھ 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 سترہ آٹھ 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 تو کوئی دکت نہیں انکل ہم آگے بھی آتے رہیں گے آپ کی مدد کے لیے اور جو سایتا ہم سے بنے گی ہم کریں گے نمست انٹے جی تو انکل کی ہیلپ ہو چکی ہے سب ہی لوگوں نے جس جس نے بھی ڈونیشن دیا ہم نے بھی کچھ ہیلپ بلا کے کری انکل کی اور ایک انکل کے لیے کچھ کارٹ ایک اچھی سی بن جا ہے اس کا بھی ہم ٹرائی کریں گے کارٹ کے لیے اگر کوئی ہیلپ کر سکتا ہو تو مجھے کونٹیکٹ جرور کریں ہم انکل کی کارٹ چینج کروا دیں گے جو ہنٹے بنانے والی ہے اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں شکریہ